پنجاب حکومت صوبے میں ایک طرف مہاولیاتی علوتگی کو پہتر کرنے کے لیے شاپنگ بیک پر پابندی لگا چکی ہے وہیں دوسری طرف ہسپتالوں کے فضلے سے پلاسٹک کی چوری روکنے اور ان کی تلفی پر خاطر خواہ کنٹرول نہیں کر سکی جس کی وجہ سے ہسپتال سے چوری پلاسٹک ویسٹ سے تیار شدہ اشیاں آج بھی مارکٹ میں پک رہی ہیں جو انسانی زندگی کے نقصان تھا اور کینسر کا باعث بنتی ہے محکمہ صحت کے ایک ریپورٹ کے مطابق ایک ہسپتال روزانہ اوستن تین سو کلو گرام سے زائد میڈیکل ویسٹ پیدا کرتا ہے جس میں اکتر فیصد پلاسٹک تیرہ فیصد گلاس پانچ اشاریہ ساتھ فیصد کارٹن اور ڈریسنگ جبکہ ایک شفر اشاریہ چار فیصد گلوز شیڈز اور ڈائپرز ہوتی ہیں اوپریشن تھیٹر میں استعمال ہونے والی ویسٹڈ مشینز دو اشاریہ سفر فیصد اور بلیڈز کا حصہ زیرو فیصد ہے اسی طرح ایک ہسپتال اوستن تین ہزار وانسو گیارہ کلو گرام جنرل ویسٹ پیدا کرتا ہے جس میں بیالیس فیصد اورگینک کانسٹیوٹ یا ڈیملیشن میٹیریل ہے تین فیصد پلاسٹک ویسٹ جبکہ میڈیکل ویسٹ دو اشاریہ پانچ فیصد ہے ریپورٹ کے مطابق ہسپتال دس فیصد انفیکشن ویسٹ اور نوے فیصد جنرل ویسٹ پیدا کرتا ہے جبکہ انفیکشن ویسٹ زیادہ تر لیبز کینسر وارڈز اور اوپریز اور ایمرجنسی وارڈز سے پیدا ہوتا ہے ایکسپریس ریبیون کو حاصل دستاوی ذات کے مطابق حکومت پنجاب اور محکمہ صحت نے اس حساس مسئلے کی جانب خصوصی توجہ تو دی ہے لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی محکمہ تحافظ محولیات پنجاب بلڈ ٹرانس فیوجن اتھارٹی کو آن بارڈ لیا اور ایک مشتر کا لاحی عمل تیع کیا گیا ہے مگر اس پر محصف طریقے سے عمل درامت نہیں ہو رہا